اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریہ تو آفیہ سے ہوں گے ایک عورت ایک مسجد کے باہر بھیگ مانگتی ہے ایک شخص اس کے پاس آتا ہے اسے پوچھتا ہے کہ کیا آپ کا کوئی بیٹا نہیں ہے وہ عورت اس شخص کو کہتی ہے کہ میرا بیٹا ہے تو پھر وہ شخص اس عورت سے کہتا ہے کہ آپ بھیگ کیوں مانگ رہی ہیں وہ عورت اس شخص کو بتاتی ہے کہ میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے اور میرا بیٹا ملازمت کے لیے باہر جا چکا ہے جانے سے پہلے اس سے مجھے کچھ پیسے دیئے تھے جو ختم ہو چکے ہیں سو اب مجبورا مجھے بھیگ مانگنی پڑتی ہیں وہ شخص اس عورت سے کہتا ہے کہ آپ کا بیٹا باہر سے آپ کو کوئی پیسے نہیں بھیجتا وہ عورت اس شخص سے کہتی ہے کہ پیسے تو نہیں بھیجتا لیکن ہر مہینے رنگا رنگ کاغذ بھیجتا ہے اور وہ سارے کاغذ میں نے اپنے گھر پر دیوار پر چسپا کر کے رکھیں وہ شخص اس عورت کے ساتھ اس کے گھر جاتا ہے اور دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ دیوار پر ساٹھ کے قریب بینک ڈرافٹ لگے ہوئے تھے اور ہر ایک ڈرافٹ پچاس پچاس ہزار اوپے کا تھا یعنی وہ عورت اچھی خاصی دولت کی مالک تھی پھر اس شخص نے اس عورت کو ڈرافٹ کی حقیقت کے متعلق سمجھا دیا کہ اصل میں ڈرافٹ ہوتے کیا ہیں اور آپ ان ڈرافٹ کو لے کر کس بینک میں جا کر پیسے لے سکتی ہیں سو وہ عورت بہت حیران بھی ہوتی ہیں اور بہت افسردہ بھی ہوتی ہیں کہ اتنی زیادہ دولت ہونے کے باوجود میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہی تھی بہت شرمندہ ہوتی ہے اس حوالے سے جب وہ یہ سب کچھ سمجھ جاتی ہیں میرے بہن بھائیوں اسی طرح ہم مسلمانوں کا حال ہو چکا ہے اور خاص طور پر پاکستانیوں کا دولت ہمارے گھر میں موجود ہے لیکن اس کے باوجود ہم اس سے فائدہ نہیں لے رہے اب وہ دولت کیا ہے وہ دولت قرآن پاک ہے ہم قرآن پاک کو سمجھ کر نہیں پڑ رہے جس کی وجہ سے پوری دنیا میں ہماری کسی بھی قسم کی کوئی عزت افضائی نہیں ہوتی دولت ہمارے گھر کے اندر پڑی ہے اب پرابلم یہاں پر یہ ہے کہ ہمارے علماء نے ہمارے ذہنوں میں یہ ڈال دیا ہے کہ اگر آپ قرآن پاک کا ایک لفظ پڑھیں گے تو آپ کو دس نیکیاں ملیں ٹھیک ہے نیکیاں ملتی ہیں اس حوالے سے لیکن سارے کی ساری توجہ اگر آپ صرف نیکیاں اکٹھی کرنے میں لگا دیں گے اس کو سمجھیں گے نہیں آپ اسے اپنی عملی زندگی میں جب تک ہم شامل نہیں کریں گے دنیا میں ہماری رسپیکٹ کبھی نہیں ہو سکتی یہ اتنا بڑا دولت کا خزانہ ہے ہمارے پاس ہمارے گھروں میں پڑا ہوا لیکن ہم صرف اور صرف کیا کر رہے ہیں اس سے نیکیاں حاصل کر رہے ہیں اس کو جسٹ ہم پڑھتے ہیں لیکن اس کو سمجھتے نہیں ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیکیاں اس شخص کو ملیں گی جو اس کو سمجھ کر پڑھنے والا ہوگا یعنی قرآن پاک صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کو تیزی سے فینش کرنا ہے اس کو ایک سپارہ پڑھ لیا دو سپارے آپ نے پڑھ لیا اور اپنے مائن میں آپ نے یہ بٹھانی ہے کہ میرے پاس اتنی نیکیاں اکٹھی ہو گئی ہیں نیکیاں آپ کو مل جائیں گی لیکن جب تک ہم اس کو سمجھیں گے نہیں اسے اپنی عملی زندگی میں شامل نہیں کریں گے کبھی عزت حاصل نہیں کر سکتے اور نہ ہی کبھی ہم دولت حاصل کر سکتے اگر ہم سب پاکستانیے چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہمارا بکار بڑھ جائے اور ہمیں لوگوں کے سامنے جا کے ترلے نہ کرنے پڑے ان کے ہمیں بھیگ نہ باننے پڑے خاص اور پر آئی ایم ایف کے سامنے ہاتھ پھلا کر سال کھڑے ہو جاتے ہیں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو تو پھر ہمیں قرآن پاک کو سمجھنا ہوگا آپ سب اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ